اسلام علیکم میرا نام احمد عذاف ہے اور میں بنور مموریل کالج آف اپٹومیٹری سٹوڈنٹ ہوں میری ایمبیسڈر کا نام عائشہ کائنات ہے اور میرا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے آئیس ٹرین اس کے بعد چلیں اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو ٹاپک میں سب سے پہلے انٹروڈکشن ہے انٹروڈکشن میں یہ ہے کہ جب بھی آپ جو کوئی جو ایکٹیوٹیز ہیں جس کے اندر جو لانگ ڈسٹنسز میں جیسے آپ ٹرائول کرتے ہیں یا پھر جو کمپیوٹر کی سکین کے اوپر آپ زیادہ دیر تک فوکس کرتے ہیں یا اسی طرح کسی ڈیجیٹل ڈیوائس کی اوپر جب آپ فوکس کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں جو ہے درد ہوتا ہے یہ جو آپ کی آنکھ سٹرینڈ ہوتی ہے اس کو آئیس ٹرینڈ کہتے ہیں یہ نائن سی کنڈیشن ہے کہ آپ اس کی وجہ سے تنگ ہو جاتے ہیں مگر جو عام طور پر کہ جب آپ اپنی آئیس کو ریسٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور آپ کا جو ڈسکمفرٹ تھا آپ کی آئیس کا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ کیسز کے اندر جو آئیس ٹرینڈ جو ہے یہ اینڈیکیشن ہوتا ہے ایک کے جو آپ کی آئیس کو جو ہے فردر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو اس کے بعد جب ان کے سمٹمز کی طرف آتے ہیں تو وہ سمٹمز کے اندر جو ہے سب سے پہلے اٹائیڈ یا اچھی آئیس مدہ آپ کی آنکھیں تھکا 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 تھا رہتا ہے جس طرح آپ کو کھولنے میں اپنی آنکھیں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے یا پھر اچھی آئیس جو ہے اس کے مدہ آپ کی آنکھوں میں خارش ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جے آپ کی آنکھوں میں جلن ہوگی یا پھر وارٹری یا ڈرائز ہو سکتی ہیں آپ کی ہو جائے اس کی وجہ سے اس کے علاوہ جے آپ کو دھندہ نظر آ سکتا ہے یا پھر آپ کو ڈبل وین نظر آ رہا ہوگا ڈبل چیزیں نظر آئیں گے یا اس کے علاوہ جہاں آپ کی آئیس جہاں ان کی سنسٹیفٹی جو لائٹ کی طرف ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے اگر کسی لائٹ کی طرف دیکھیں گے تو آپ کی زیادہ سنسٹیف آپ کے آئیس کی اوپر ہو گئی وہ اس کے علاہ آپ کو کنسٹریٹ کرنے کے اندر جہاں مشکل ہوگی کیونکہ آپ ظاہری بات ہے آپ دیکھ نہیں سکتے اس کے علاوہ جہاں آپ کے سر میں دارت ہوگا اور اس کے علاوہ جہاں آپ کی نیک شولڈر یا بیک اون کے اندر بھی اگر پین ہوتی ہے یہ بھی ایک سمٹم ہو سکتا ہے کہ آپ کی آئیس ٹرین ہے اس کے بعد جہاں کاؤزز ہیں تو کاؤزز زب سے پہلے آ جائے گا کہ دیجنٹل ڈیوائسز یا جس وقت ہم لوگ اپنے کمپیوٹر کی سکرین وغیرہ کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے آئیس ٹرین ہو سکتا ہے کیونکہ عام طور پر یہ ہے کہ جب ہم لوگ ایسے کسی چیز کی اوپر ریڈ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ڈیوائسز کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو عام طور پر ہم لوگ بلینک نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو بلینکنگ میں یہ ہے کہ بلینکنگ جب بھی آپ کریں گے تو آپ کی جائے آئیس جو ہیں بلینکنگ کی وجہ سے آپ کی آئیس مویسٹرائز ہوتی ہیں اور اگر وہ مویسٹرائز ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہی تو آپ کو جائے آئیس ٹرین ہوگا اس کے علاوہ جائے لانگ ڈسٹنس کے اوپر جب آپ ٹرائیول کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا آئیس ٹرین ہو سکتا ہے یہ تو ایک کومن سا مطلب ایک اوبزرویشن ہے کہ جب آپ لانگ ڈسٹنس پر ٹرائیول کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر رات کے وقت تو آپ کے سامنے سجائے ان کی کچھ لوگ ہائی بیم کی کر کے بھی آ رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی آئیس ٹرین دو جاتی ہیں تو اسے کے علاوہ جا ہے جب آپ کو جی برائیول کی طرف ہو آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آئیس ٹرین ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جاہب اگر آپ کے آنکھوں میں جی بھی ری فریکٹی matters بغیر ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جی بھی آئیس ٹرین ہو سکتے ہیں مطلب آپ کو جی بخواہ آئیس ٹرین ہو سکتے ہیں مطلب آپ کو جنریٹ سیٹڈنس或者 سسائٹڈنس یا اسٹ انک یوں کو ست Open πολύ چیز ان کا مطلب آپ گلاسز و غیرہ نہیں یوز کرے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتے آپ کو آئیس ٹرین ہے تو آپ کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی کسی ڈاکٹر کو دکھائیں اس کے علاوہ جہاں اگر آپ جائے ڈرائی ایر آپ کی آنکھوں میں ڈریکٹ لگے زیادہ ٹائم تک تو اس کی وجہ سے بھی جائے آئیس ٹرین آپ کو ہو سکتے تو اس کے علاوہ جہاں اب ہم نے سے آگے آدھے کمپیوٹر اور ڈیجیٹل ڈیوائس یوزج ہے اس کی وجہ سے خاص طور پر سٹرین جہاں آج کل دیکھنے میں آیا کہ زیادہ ہو رہے تو اس کے اندر یہی ہے کہ آپ زیادہ تر آج کل دو گھنٹے سے زیادہ جو لوگ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو ان کی آئیس ٹرین ہوتا ہے وہ امریکن آپٹومیٹرک آسوسییشن جہاں وہ اس کو کمپیوٹر وین سنڈروم یا پھر دیجیٹل آئیس ٹرین کہتے ہیں جو لوگ کمپیوٹر سکرین کو دو یا دو سے زیادہ گھنٹے دیکھتے ہیں تو ان کو جو ہے آئیس ٹرین ہوتا ہے اس کی جائے ایک وجہ یہ ہی ہے کہ آپ لوگ بلنک نہیں کرے دوسری ہے کہ آپ عام طور پجھے آئیڈیل ڈیسٹس بھی مینٹین کر کے نہیں رکھتے اور ایک اینگل بھی آپ لوگوں کا ٹھیک نہیں ہوتا ماذا آپ سامنے سے بالکل اس کو نہیں دیکھ رہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو آئیس ٹرین ہوسکتا ہے اور ایک یہ ریزن ہے کہ ایک کانٹراسٹ ہوتا ہے ماذا آپ کی ٹیکسٹ کے اندر اور اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے آگے جو ہے اس کی طرف زیادہ آئیں گے تو ابھی اس کے بعد ڈیاغنوسز ہے تو ڈیاغنوسز یہی ہے کہ جو ہسٹری پیشنٹ پروائیڈ کرتے ہیں اپنے ریگولر چیک اپ میں جاتے وقت تو اس کی ویسٹ پر یہ ان کو جا ڈیاغنوز کی جاتا ہے کہ ان کو آئیس ٹرین ہے یا نہیں ہے اور اگر ان کو جا اور کوئی بھی آئی کی کنڈیشن نہیں ہے ماذا کوئی ڈیزیز وغیرہ نہیں ہے تو یہ بھی ڈیگیٹ کرتے ہیں کہ ان کو آئیس ٹرین ہے اس کے بعد ٹریٹمنٹ ہے اس کے لئے ٹریٹمنٹ کے اندر جائے کچھ ایکسرسائز ہیں تو ان کے اندر یہ ہے کہ ایک آپ اپنی آئیس کو جا ریلیکس کریں ماذا اگر آپ دور دیکھیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی مذہب زیادہ دور تو اس کی وجہ سے آپ کے آئیس جا ریلیکس ہو جائیں گے اور اس کی وجہ سے آئیس ٹرین کے لئے یہ مفید ہوگا تو اس کے علاوہ جائے ایک یہ ایکسرسائز ہے کہ آپ کہیں دور جائے دس سے پندرے سیکنڈ کے لئے دیکھیں اور اس کے بعد پھر اپنی جو قریب چیز ہے اس کو دس سے پندرے سیکنڈ کے لئے دیکھیں تو اس کی وجہ سے بھی آئیس ٹرین جائے اس کے اندر جائے ہلپ فلس ہوگا اس کے بعد کچھ کامن کسٹن کی طرف آتے ہیں جو کہ پیشنٹس عام طور پر جائے آپ لوگ سے سوال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کوسٹن یہ ہے کہ کیا آئیس ٹرین جائے یہ چلا جائے گا تو عام طور پر جائے یہ آئیس ٹرین کچھ دیر کے بعد چلا جاتا ہے جب آپ جب بھی آپ ریسٹ کریں گے یا پھر جائے اپنی آئیس کو جائے کوئی اور دوسری پریکوشن بغیرہ لیں گے مدھا آپ گلاسز یوز کریں گے لینز یوز کریں گے تو اس کی وجہ سے جائے آپ کا آئیس ٹرین نہیں ہوگا مدھا وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد آ جائیں گے کہ کون سی سکرین کی برائٹنس ہے وہ میں ہماری آنکھوں کے لئے سب سے ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہی ہے کہ جو آپ کی سکرین برائٹنس اس کو آپ جائے وان ہنڈر سے وان ففٹی جائے کینڈیلا پر میٹر سکوئر کے اندر جائے پر میٹر سکوئر رکھیں اس کی وجہ سے جائے آپ کا جائے یہ ٹھیک ہے یہ مطلب یہ تھی برائٹنس آپ کے لئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جائے ہماری آئیس کے لئے سب سے بہتر کلر کون سا ہے تو عام طور پر جے اگر ہم ڈیوائس یوز کرے تو اس کے اندر جائے کہ آپ کا جائے ٹیکس جو ہو وہ ڈارک کلر میں ہو اور جو اس کا بیک گرونڈ ہے وہ لائٹ ہو تو وہ آپ کی آئیس کے لیے عام طور پر بہتر ہوگا آپ کوئی بھی کلر چوز کر لیں تو جو بیک گرونڈ ہے وہ لائٹ ہو اور سامنے جو ٹیکس ہے اس کو ڈارک کلر میں ہو تو زیادہ بہتر ہے تو اس کے بعد ہی ہے کہ ہوم ٹریڈ میں گھر میں آپ لوگ جائے آئیس ٹرین کے لیے جائے کیا کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہی ہے کہ آپ کوئی ٹھنڈا کپڑا وغیرہ جو ہے اس کو اپنی آنکھیں بند کر کے اس کو اپنی آنکھوں کے اوپر رکھیں تو جائے یہ پین آئیس ٹرین میں کے اندر جو پین ہے وہ سویلنگ ہے اس کے لیے جائے یہ ٹھیک اچھا ثابت ہوگا تو اس کے بعد جو آئی ڈراپس ہیں جن کے اندر کیسٹر آئل ہو وہ آپ لگائیں تو وہ ایڈیٹیشن کے لیے اچھا ہے تو اس کے علاوہ ایلو ویرا بھی ہے جو ہے اگر آئیس ٹرین کے آپ کی ٹریٹمن کے لیے جو ہے وہ بھی مفید ہے تو اس کے بعد جو ہمارے جو عام طور پر سے اگلا کوسچن ہے کہ جو ہمارے سیل یا ڈیوائس کے اندر جو ہے یہ ڈارک موڈ ہوتا ہے یا یہ نائٹ موڈ ہوتا ہے تو وہ کیا ہمارے لیے کوئی اچھا ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر جو ہے آپ کی جو ہے سکرین مطلب آپ کی کس طرح دیا ڈیوائس کی اگر وہ او ایل ایڈی ہے مطلب ارگینک لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ تو ہاں وہ آپ لاؤنگ کی جو ہے ایس کے لیے ٹھیک ہوگا اور وہ آئی سٹینج ہے جو ہے اس کی وجہ سے کام ہوگا اس کے بعد جو ہے یہ جو گلاسز ہیں وہ آئی سٹینج کے اندر ہیلپ کرتی ہیں تو ہاں اگر آپ کو جائے کوئی ریفریکٹیب ویررز ہیں تو ظاہری بات ہے آپ جب گلاسز پہنیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کو ٹھیک نظر آئے گا آپ فوکس صحیح طرح کر سکیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کو آئی سٹینج نہیں ہوگا اور بہت کام چانسوں ہیں تو اس کے بعد جو ہے کہ ہماری جو دیوائس ہے اسی کے مطالب پسٹن ہے کہ عام طور پر پیشنٹ پوچھتے ہیں کہ میں اپنی ڈوائس کو کیا کروں کہ جائے میرا آئیس ٹرین کام ہوں تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنی ڈوائس سے جائے پروپر ڈسٹس رکھیں اور جائے بار بار بلنک کرتے رہے دا کہ جائے آپ کی آئیس جائے مائسٹ رہیں اپنی برائیڈنس کو اڈیسٹ کر لیں اپنی سکرین جائے اس کو صاف رکھیں اکثر گندی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اپنا جو باڈی کا پوسچر اس کو مائٹین کر کے رکھیں اپنی ڈوائس کے حساب سے تو جب آپ ڈوائس کے یوز کر رہے ہیں یا کچھ بھی ڈائیونگ کر رہے ہیں تو آپ تھوڑے تھوڑے بریکس لیتے رہیں تو اس کے بعد جہاں اگلا کوششن ہے کہ what can ڈ آئیس ٹرین لیڈ ٹو تو جہاں آئیس ٹرین سے آگے جو ہے ہیڈیک یا پھر جنرل ڈسکمفرٹ ہو جاتا ہے